سلام علیکم دوستو میں انا امار پاپیروز زکی ہے اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب اور فیس بک چینل پر ایشیا کپ کے حوالے سے جب وہ اپڈیٹس آنا شروع ہو گی ہیں اور فائنلی ٹکٹس کا جیو ہے وہ سیل شروع ہو گی ہیں آن لائن پاکستان میں چار میچے ہیں ملتان میں ایک میچ ہے پاکستان اور نپال کا اور اس کے بعد پھر تین میچے ہیں کدافی سٹیڈیوم لاہور میں جس میں افغانستان شری لنکا اور بنگلہ دیش ہیں وہ پیچر کریں گی لیکن بہت ہی ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ ٹکٹس کی سیل شروع ہو گیا پاکستان کے چار میچے کی اور اس پر تھوڑ سا تپسہ کرنے کے لیے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے میں جو وہ حاضر ہوں دیکھیں ٹکٹس کا جو ہے وہ ہمیں یہ تو امی یہی تھا ہمیں کہ ٹکٹس جو ہیں وہ تھوڑے سے مہنگے ضرور ہوں گے ان کمپیرزن ٹو بائیلیٹرل سیریز جا پی اے سل کیونکہ میجر ٹورنمنٹ ہے اسیا کا پی ایک بڑا ٹورنمنٹ ہے اور اس میں کوشش پی سی بھی کی اب یہی ہے کہ وہ کمائی کا ذریعہ جو اس سے بنا سکیں اور اس میں جو ہے وہ ذات سادہ کمانے ہی کوشش کریں کیونکہ گیٹ منی جو ہے وہ ڈیریکٹ ہوسٹنگ نیشن کو جاتی ہے اور چونکہ پی سی بی اے چاہ رہا تھا کہ یوئی میں جو ہے وہ نیوٹل وینیو کے میچز ہوں جو اب سری لانکا میں آبیس بھی ہوں گے تو اس کے تھوڑا سا جو ہے وہ سیٹ بیک ہے اور کوشش پی سی بھی کیا ہے کہ گیٹ منی اگر سری لانکا سے ریکاور نہیں ہوتا تو پھر ہم لوگ جہاں وہ اپنے گھر میں جو میچز ہوں گے ان سے گیٹ منی جو ہے وہ تھوڑا سا بیلنس آؤٹ کر کے ہم لوگ ریکاور کر سکیں کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اس شکب کے جو چار میچز ہیں وہ چاروں کے چاروں جام پیک ہونے والے ہیں پاکستان میں ٹکٹس کے آن لائن جو ہے وہ سیل شروع ہو گئی ہے اور جو پاکستان اور نیپول کا میچ اس میں پچیس سو اور چار ہزار کی ٹکٹس جو ہے ملتان گرگٹس ریڈیو میں ہوں گے جبکہ جو باقی آہ میچز ہیں کتابل سیڈیوم لاہور میں اس میں پندنہ سو سے فلیکچویٹ کر کے چار ہزار دو ہزار چھے ہزار تک جو ہے وہ جا رہے لیکن ابھی جو ہے وہ وی آئی پی اور جو آہ بڑے انکلوجرز ہیں جن کے ایکسپنسیو ہوتے ہیں ان کے ابھی ٹکٹس کی سیل ہوئی ہے لیکن جو آہ 14 آف آگست سے جو جنرل انکلوجرز ہیں ان کی سیل ہوگی ہے وہ آہ انک سیل ہوگی ہے لیکن ایک میں بات آپ کو بتاتے چلے ہوں کہ بہت زیادہ یہ آہ بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان کا میجر وہ نیپال کے ساتھ ہے چھوٹی ٹیم ہے اور جبکہ باقی جو میچز ہیں پاکستان کا اوٹی سیو بڑی ٹیم کے ساتھ میچ نہیں ہے اور باقی بنگلہ دیش شری لنکا افغانستان یہ آپس میں کھیل رہے ہوں گے تو اس میں کراؤڈ جو ہے وہ کیسے آئے گا آہ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کیا کراؤڈ جو ہے وہ تھوڑا سا ان کو آہ ان بنگلہ دیش شری لنکا یا بنگلہ دیش افغانستان ان کے اگر آپس میں میچز ہوں پاکستان کا میچ میں آبیسی جم پیک ہوگا ملتان ملتان نے کبھی ڈسرپوائنٹ بھی نہیں کیا لیکن جو باقی میچز ہیں سپیشلی اگر افغانستان کی بات کر لیں تو افغانستان جو ہے وہ ایک ایسی ٹیم ہوگی جس کا جو کراؤڈ ہے وہ میں جو ہے وہ اُبلتا ہوا کرکٹ سیڈیم میں نظر آئے گا کیونکہ افغانستان کے کرکٹ فیمز ہیں وہ پاکستان میں بہت زیاد ہے ہمیں یہ معلوم ہے کہ کافی افغانز ہیں وہ ریفیجیز بن کے پاکستان میں آ کر سیٹل ہوئے ہیں اور ان کی جو نیشنز ہیں وہ اب پاکستان میں موجود ہیں جب بھی افغانستان کی ٹیم جو پاکستان آ کر کھیلے گی تو ان کے کراؤڈ جو وہ دیکھنے لائک ہوگا اور میں یہ لکھ کر دینے کو تیار ہوں کہ پاکستان میں جو افغانستان کی شکپ کے میچز ہیں آہ اس میں کراؤڈ افغانستان کا یعنی کہ افغان کراؤڈ جب وہ بہت زیادہ نظر آئے گا جیسے ہمیں تو بھئی ش سارچہ اور ابودابی میں جسہ نظر آتا ہے تو وہ دسپوائنٹنگ نہیں ہوگا آہ لیکن انٹرسٹن ہوگا اگر پاکستان کے نپال کے میچ میں بھی جہا ہے وہ آہ زیادہ کراؤڈ ہمیں جیم پیک میں لیکن اپال دوسری سائٹ پر رہے ون سائیڈ آبیسٹی میچ ہوگا آپ دیکھتے ہیں کہ کراؤڈ جو اس کو کس طرح لیتا ہے لیکن میں آپ کو کچھ ٹکٹس کی سیل ہے اس کے حوال سے تھوڑ سب بتاتا چھلوں تو بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو پاکستان اور نپال کا میچ ہے اس کی ٹکٹس جو کم بک رہے ہیں جبکی جو باقی ٹیم ہے آہ شری لانکا بنگلہ دیش اور افغانستان سپیچلی افغانستان کے میچز اس کی ٹکٹس جو آن لائن سیل ہے اس کی وہ دھرہ دھرہ جو ہے وہ ہو رہی ہے تو یہ تھوڑی سی جو انٹرسٹنگ آہ ایک سیچویشن ہے کیوں آبیسی اس کا میں پتہ ہے کہ چونکہ نپال ایک چھوٹی ٹیم ہے تو اس لیے شاید تھوڑا سا انٹرسٹ کم نظر رہے گا لیکن ہاؤسول ہوگا ملت پاکستان کرکٹ سریڈیم میں جو ہاؤسول ہوگا لیکن یہ بات یہ ہے کہ جو باقی ٹیم ہیں ان کی مہمان نوازی پاکستانی کرکٹ پانس جو وہ اچھے سکرنے کو تیار ہیں ان کی ٹکٹس جو وہ دھرہ دھرک داپسی سریڈیم لاہور میں میچ دیکھنے کے لیے جو وہ آہ لے رہے ہیں یہاں ایک اور بات میں کروں کے دیکھیں بہت ہی ایک پیزمیسک اپنین میکرز مجھے کچھ نظر آ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چار میچز ہیں پاکستان کو ملیں گے ایک طرح سے بھیق پاکستان کو دی گئی ہے ایشین کرکٹ کاؤنسل کی جانب سے اور جو میں ایشین کرکٹ کاؤنسل کی بات کو ہوں کہ بی سی سایک انام آتا ہے کہ جے شاہ جو وہ پریزیدینٹ ہیں ایشین کرکٹ کاؤنسل کے تو یہ بھیق کے طور پر پاکستان کو چار میچز ملے ہیں انہیں شاید پتہ نہیں ہے کہ یہ جو چار میچز ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں بہت این کی اہمیت ہے اور جب بات آئے گی چیرمین سٹاوکی دوہزار پچیس تو یہ چار میچز ہیں وہ ایک س کیس سب کھوٹ پورٹ کرنا ہوگا کہ ہم نے چیمیلس ٹاپی دھوزہ پچیس مکمل طور پہ پاکستان میں سری دیول کرنا ہے اور اس کو ہوسٹ جو ہے وہ مکمل طور پہ پاکستان میں کرنا ہے اور نیوٹر وینیو کا جو ہے وہ ہم نے بلکل یہ آپشن نکال دے کیونکہ زکار شف اگر تب تک سروائیف کرتے ہیں تو دیکھا جائے گا لیکن زکار شف کی جو ریجیم ہے وہ بہت ہی سٹرانگلی یہ بلیف کرتے ہیں کہ تمام جو میچز ہیں چیمیلس ٹاپی اور بلکہ پاکستان میں جو ہونا چاہیے تو چیمیلس ٹاپی کے لیے جو چھار میچز ہیں اچھا کپ کے یہ بہت زیادہ ایک سرون کیس پاکستان کرکٹ بورٹ کے لیے بنائیں گے اور اس پر پیزیمیسٹک نہیں بلکہ آپس کو مستقلی کی جو ہے وہ سوچنا چاہیے اپنی فیڈبیکس میں جو ہے ضرور آگاہ کیجئے کمنٹ سیکشن میں اپنی فیڈبیکس بھی ہو دیجئے اپنا بہت سکتاہ رکھے گا اپنے لوگ دکھی کو اضافت دیجئے اللہ آپ پر